بیک ٹو این ایڈر ویڈیو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پرنسس کٹ سٹائل میں یونیک ڈیزائن شیئر کروں گی کرتی کا تو ویڈیو کو آپ نے لائک این شیئر کرنا ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکائب کرنا ہے ٹوٹل فیبرک میں نے یوز کیا ہے ڈائی میٹر آپ اس کو پلین فیبرک پہ بھی بنا سکتے ہیں پینل کے سینٹر میں اور سلیوز کے لیے سیڈی لیس میں نے یوز کی ہے ساڑھے تین میٹر اور شٹل لیس میں نے یوز کی ہے پانچ میٹر اور ٹوٹل بٹن میں نے لگائے ہیں پندرہ وہ آپ اپنے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں فرنٹ اور بیک کے فیبرک کو میں نے لمبائی اور چوڑائی میں کٹ کر دیا ہے چوڑائی میں نے لی ہے تیس انچ نارمل دامن سے میں نے پانچ سے چھ انچ ایکسٹر فیبرک لیا ہے آپ اس کو اگر کمیز کی شیپ میں بنا رہے ہیں تو جتنا آپ کا دامن ہوگا کمیز کا اس میں آپ نے تین سے چار انچ چوڑائی ایکسٹر ایڈ کرنی ہے اور لمبائی آپ نے اپنے میجرمنٹ کے اکورڈنگ رکھنی ہے اس میں ایک سے ڈیڈ انچ ایکسٹر ایڈ کر دینا ہے میں نے لیندھ چالیس انچ تیار رکھنی ہے تو اس میں میں نے ڈیڈ انچ ایکسٹر ایڈ کیا ہے اور چوڑائی میں نے اس کی لی ہے تیس انچ اب بیک سائیڈ کے پارٹ پہ میں پینل کٹ نہیں کروں گی بیک سائیڈ کو میں سیمپل سٹیچ کروں گی صرف فرنٹ سائیڈ کے جو پارٹ ایس پہ میں نے پرنسل سٹائل میں پینل بنانی ہے تو اس کے لئے میں نے فیبرک کو سینٹر سے فول کر دیا ہے اب تیرے کے لئے میں نے شان لگاؤں گی تیرہ میں نے رکھنا ہے پندرہ تو اس کا ہاف میں ساڑھے سات انچ پہ نشان لگاؤں گی اور آرم ہول میں نے جتنا رکھنا ہے لمبائی میں اس قارڈنگ میں نے ایل شیپ ڈرو کر دینی ہے یہ آپ نے ایسے اپنے میئرمنٹ کے اکارڈنگ یہ آرم ہول ڈرو کرنا ہے ڈرو کرنے کے بعد اب ٹوٹل آرم ہول کی جو میں نے لمبائی رکھنی ہے وہ رکھنی ہے ساڑھے آٹھ انچ تو اس کے ہاف مارجن پہ میں نشان لگاؤں گی یہاں سینٹر میں ساڑھے چار انچ پہ جتنا آرم ہولوگا لمبائی میں اس کے ہاف مارجن پہ آپ نے سیم ایسے نشان لگانا ہے کیونکہ یہ کرتی ہم پرنسس ٹائل میں بنا رہے ہیں اب اوپر تیرے سے لے کے نیچے دس انچ کے گیپ پہ میں نے پینل کے لئے نشان لگانا ہے اب سمال سائز میں پینل میں نے رکھنی ہے یارہ انچ تو اس کا ہاف میں لگاؤں گی ساڑھے پانچ انچ پہ نشان میڈیم میں آپ یہاں سے پینل کی چوڑائی ساڑھے بارہ انچ رکھیں اور لارج میں آپ یہاں سے پینل کی چوڑائی ساڑھے چودہ انچ رکھیں پھر اس کے ہاف مارجن پہ نشان لگا دیں اب یہ جو میں نے ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگایا ہے اور آرم ہول کے سینٹر میں جو نشان لگایا ہے یہاں سے میں نے ایسے پرنسس ٹائل میس کو راؤنڈ شیپ میں درو کر دینا ہے اب 7 انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے یہاں 6 انچ پر نشان لگانا ہے اب یہ والا جو 6 انچ پر میں نے نشان لگایا اس کو میں نے اوپر والے جو نشان ہے 5 انچ تک اس کے ساتھ ملا دینا ہے پھر سیم ایسے ہی 6 سے 7 انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے 7 انچ پر نشان لگانا ہے اور یہ ایسے لائن آپس میں ملا دینی ہے اب نیچے دامن والی سائٹ سے پینل کی ٹوٹل چڑائی میں نے لیلی ہے اٹھارہ انچ تو اس کا ہاف میں نے نو انچ پہ نشان لگانا ہے اور یہاں پہ نشان لگانے کے بعد اس لائن کو میں نے اوپر والی لائن کے ساتھ ایسے ملا دینا ہے اوپر والی سائیڈ سے پینل کی چوڑائی میں نے رکھی ہے یارہ انچ اور دامن والی سائیڈ سے پینل کی چوڑائی سینٹر والی جو پینل ہے اس کی چوڑائی میں نے رکھی ہے اٹھارہ انچ تو اس کا ہاف نو انچ پہ نشان لگایا ہے اب یہ والے جو میں نے نشان رو کی ہیں پینلز کے لیے یہاں سے فیبرک کو کٹ کر دینا ہے پینلز کے لیے میں نے جو نشان رو کیے تھے ان کو فالو کر کے میں نے فیبرک کی کٹنگ کر دی ہے اب میں نے نیچے بیک پارٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد اوپر فرنٹ پارٹ رکھنا ہے پہلے ہم نے سینٹر والی پینل رکھی ہے بیک پارٹ کے اوپر اب جو سائٹس والی پینل ہیں ان کو ہم نے ہافنگ تک اوپر کی سائٹ بڑھا کے رکھنا ہے یہ ہافنگ تک ہم اوپر کی سائٹ بڑھا کے رکھیں گے جب سینٹر میں سیڈی لیس لگائیں گے تو یہ ایکسٹرا فیبرک سلائب میں کور ہو جائے گا اگر آپ بگنرز ہیں تو پہلے آپ سینٹر میں سیڈی لیس لگا لیں اس کے بعد آپ شرٹ کی کٹنگ کریں اگر آپ کو وہ والا بیتر آسان لگتا ہے تو پہلے آپ سینٹر میں سیڈی لیس لگا دیں میں نے ایسے پینل کو ہافنگ تک اوپر کی سائٹ بڑھا کے رکھا ہے شرٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد سینٹر میں میں سیڈی لیس لگاؤں گی دامن والی سائٹ سے اور اوپر شولڈر والی سائٹ سے یہ ایکسٹرا فیبرک میں کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد اب سمال سائز میں میں نے شرٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو ٹوٹل میں نے تیرہ رکھنا ہے چودہ انچ تیار ایک انچ اس میں ایکسٹرا ایڈ کروں گی اس سلائی کے لیے تو پندرہ بن جائے گا تو پندرہ کا ہاف میں ساڑھے سات انچ پہ نشان لگاؤں گی اب لمبائی میں آرم ہول میں نے رکھنا ہے ساڑھے آٹھ انچ تک تو یہ میں ساڑھے سات سے آٹھ انچ تک نشان لگا کے لمبائی میں ایل شیپ ڈروہ کروں گی اس کے بعد آرم ہول کو میں نے ایسے راؤنڈ شیپ میں ڈروہ کر دینا ہے جیس سے فٹنگ میں نے رکھنی ہے انیس انچ تو اس کا ہاف میں نے ساڑھے نو انچ پہ نشان لگانا ہے اب لمبائی میں کمر کی سلائی میں نے لگانی ہے بارہ انچ تک نشان لگاؤں گی اب یہ بارہ انچ تک نشان لگایا یہاں سے ہپ کی میں نے جو ٹوٹل چوڑائی رکھنی ہے وہ اکیس رکھنی ہے تو اکیس کا ہاف میں نے ساڑے دس انچ پر نشان لگایا ہے سینٹر سے فٹنگ میں نے رکھنی ہے سولہ سے سترہ انچ تو اس کے ہاف مارجن پر میں نے نشان لگایا ہے اب نیچے سے دامن میں نے نارمل شرٹ سے چار سے پانچ انچ ایکسٹرا لیا ہے آپ اس کو نارمل شرٹ کی طرح بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے نیچے سے آپ ای لائن شیپ پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہے تو آپ اس کو فروگ کی شیپ پہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ والے جو میں نے نشان ڈرو کی ان کو فالو کر کے اب میں نے شرٹ کی کٹنگ کر دینی ہے شرٹ کی کٹنگ میں نے کر دی ہے یہ شرٹ میں سمال سائز میں بنا رہی ہوں میڈیم لارچ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پینل کی شوڑائی آپ کتنی رکھیں اب میں نے یہ والی جو پینل ہے یہ سینٹر والی پینل ہے اور یہ دو سائز والی پینل ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ پینلز جوننی ہے سینٹر میں سیڑی لیس لگا کے سینٹر والی پینل کی دونوں سائٹ پہ میں نے سیڑی لیس hated کرنی ہے سیڑی سائٹ پہ ایسے سیڑی لیس کو میں نے الٹا کر کے رکھنا ہے اور اس کا جو ایکسٹا فیبرک ہے اس کے کنارے پہ سلائل لگا دینی ہے آپ سینٹر میں شٹر لیس بھی لگا سکتے ہیں دونوں سائٹ پہ میں نے سیری لیس لگا دی ہے اب جو سائٹ پہلی پینل ہے وہ میں نے اس کے ساتھ جوٹ دینی ہے پینل کو جننے کے لیے میں نے سینٹر میں سیری لیس یوز کی تھی سیری لیس لگانے کے بعد فیبرک کو میں نے پریس کر دیا ہے اب سب سے پہلے میں نے اوپر نیک ڈیزائن بنانا ہے نیک ڈیزائن اس کا بہت یونیک ہے اور آپ کو بہت پسند آنے والا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ والا جو بورڈر یوز کیا ہے اس کی چوڑائی میرے پاس ڈیڈنگ تھی اس کو میں نے دونوں سائٹ سے فول کر کے پریس کر دیا ہے پریس کرنے کے بعد اس کی چوڑائی میرے پاس ایک انٹ سے بھی کم رہ گی ہے آپ یہاں پہ یہ والا جو ڈیزائننگ کے لیے بورڈر یوز کریں گی اس کی چوڑائی آپ نے پریس کرنے کے بعد ایک انٹ ہی تک رکھنی ہے زیادہ نہیں لینی کیونکہ اوپر سے ہم اس کو جب راؤنڈ شیپ میں پریس کریں گے اگر آپ نے زیادہ چوڑا لیا تو پھر راؤنڈ شیپ میں پریس نہیں ہوگا تو یہ میرے پاس بورڈر تھا ہی اتنا تو میں نے دیکھ لینا ہے اس اکارڈنگ میں نے یہاں سینٹر پہ پھر نیک لائن بنانی ہے لمبائی میں اس اکارڈنگ میں نے بنانی ہے اگر آپ کے پاس بورڈر زیادہ ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا نیچے تک بھی لے کے جا سکتے ہیں تو اب یہ والا جو میں نے نشان لگایا ہے لمبائی میں تقریبا نیک لائن پہ پائپنگ میں لگاؤں گی بیسنگ تک تو بیسنگ تک میں نے نشان لگایا ہے یہاں سے فیبرک کو ایسے وی شیپ میں فولڈ کر کے پریس کر دیا ہے تو اب اس ڈیزائن میں اوپر سے راؤنڈ اور نیچے سی وی شیپ میں میں نے بورڈر سٹیچ کرنا ہے تو بورڈر کو میں نے پانی سے سپری کر دیا ہے اب جو میں نے سیڑی لیس لگایا ہے یہاں سے راؤنڈ شیپ میں دو انچ کا گیپ چوڑ کے میں نے یہ بورڈر سٹیچ کرنا ہے تو بورڈر کو ایسے پانی کا سپری کر کے آپ نے اس طرح کی مدد سے ایسے راؤنڈ شیپ میں پریس کر دینا ہے پھر لگانے میں آسانی ہوگی تو بورڈر کی چوڑائی آپ نے ایک ان سے زیادہ نہیں لینی اگر آپ نے زیادہ لی تو یہاں سے راؤنڈ شیپ میں یہ پھر پریس نہیں ہوگا اوپر سے بورڈر راؤنڈ شیپ میں پریس ہو گیا ہے نیچے سے میں نے اس کو وی شیپ پہ رکھنا ہے تو وی شیپ کے لیے میں نے یہ والی جو دو لائنز ٹرو کی ہیں ان کو فالو کر کے اس کو سٹیچ کرنا ہے اور اس سائٹ سے بھی میں نے اس کو راؤنڈ شیپ میں پریس کر دینا ہے بورڈر کو پریس کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے نیک لائن کے سینٹر میں پائپنگ لگانی ہے اس کے بعد سائٹ پہ بورڈر سٹچ کرنا ہے تو لمبائی میں میں نے بیس انگ تک پائپنگ لگانی ہے تو نیچے زیرو سائز کا بکرم لگا کے میں نے سینٹر میں کٹ لگا دیا ہے کٹ لگانے کے بعد اب دونوں سائٹ پہ میں نے دوری پائپنگ سٹچ کرنی اب بہت سی ویڈیوز میں میں آپ کو دوری پائپنگ لگانا بتا چکی ہوں اگر آپ میرے ریگولر فالورز ہیں تو دونوں سائٹ پہ پائپنگ لگانے کے بعد ایکسٹر فیبریک کو الٹی سائٹ پہ فولڈ کر کے میں نے پریس کر دیا تھا اور نیچے میں نے ایک ان چوڑی پٹی لگا کے نیک لائن کے کنارے پہ سلائی لگا دی ہے اب اوپر میں نے سمال سائز میں نیک بنانا ہے راؤنڈ نیک بناؤں گی اور سینٹر میں میں شیٹر لیس لگاؤں گی ایسے میں نے راؤنڈ نیک بنانایا ہے اور راؤنڈ نیک کے اراؤنڈ میں نے لیس سٹچ کر دی ہے بہت سی ویڈیوز میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ نیک کی کٹنگ اور سٹچنگ بتا چکی ہوں اب میں نے یہ والا بورڈر سٹچ کرنا ہے یہ جو میں نے سیری لیس لگائی ہے دو انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے یہ بورڈر سٹچ کرنا ہے اس سائٹ پہ پہلے میں بورڈر کو سلائی لگاؤں گی جو اندر والی سائٹ ہے اس سائٹ پہ میں نے ساتھ شیٹر لیس لگانی ہے تو آپ نے ایسے دو انچ کا گیپ چھوڑ کے پہلے لائن رو کر دینا ہے چوک کی مدد سے اس کے بعد آپ نے بورڈر سٹچ کرنا ہے نیچے سے میں نے بورڈر کو وی شیپ میں ایسے پریس کر دیا ہے لمبائی میں میرے پاس بورڈر تھائی اتنا تو میں نے نیک لائن کی پائپنگ بی سنگ تک لگائی ہے اور اس کے اراؤنڈ یہ بورڈر سٹچ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبائی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنی جو ایسے اگر آپ کے پاس بورڈر ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا لمبائی میں بنا لیں اس ٹیسائن میں میں نے بورڈر کو سٹچ کر کے پریس کر دیا ہے ایک سائیڈ پہ بھی میں نے سلائی لگائی ہے دوسری سائیڈ پہ میں نے لیس لگانی ہے تو لیس پہلے ہم گم کی مدد سے لگا دیں گے تاکہ سلائی لگانے میں آسانی ہو بگنرز پہلے اس طرح سے بورڈر کے اراؤنڈ لیس کو لگا دیں گم کی مدد سے آپ سمپل پیپر گم سے بھی یہ لیس لگا سکتے ہیں بہت سی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکی ہوں بورڈر کے اس کنارے پہ میں نے لیس کو سٹچ کر دیا ہے سوری پیسٹ کر دیا ہے گم کی مدد سے بھی میں نے اس کو سٹچ نہیں کیا ایسے لگانے کے بعد آپ نے بورڈر کے کنارے پہ سلائی لگا دینی ہے اس طرح سے پہلے آپ جب گم کی مدد سے لیس لگا لیں گے اس کے بعد جب آپ سلائی لگائیں گے تو سلائی لگانے میں آسانی ہوگی بورڈر کے اراؤنڈ میں نے سلائی لگا دی ہے نیچے سے میں اس کو ترپائی کر کے اینڈ میں نیک لائن کے سینٹر میں بٹن لگا دوں گی اب دامن پہ میں نے بورڈر لگانا ہے تو سیم جو بورڈر میں نے نیک لائن پہ یوز کی ہے وہ ہی میں نے دامن پہ لگانا ہے اس کی ٹوٹل چوڑائی ڈیڈنج تھی ایک سائٹ پہ میں نے ایسے یہ والی لیس یوز کی ہے چھٹر لیس اور پھر اس کو ایسے فول کر کے پٹی کو میں نے پریس کر دیا ہے آپ نے بھی سیم ایک سائٹ پہ لیس لگا کے پٹی کو اس طرح سے فول کر کے پریس کر دینا ہے پھر لگانے میں آسانی ہوگی اب اُلٹی سائٹ پہ میں نے اس پٹی کو رکھنا ہے اور جو لیس والا کنارہ ہے اس کنارے پہ سلائی لگانی ہے ایسے اُلٹی سائٹ پہ سلائی لگانے کے بعد اب اس کو میں نے سیدھی سائٹ پہ ایسے فول کرنا ہے اور بورڈر کے دوسرے کنارے پہ سلائی لگا دینی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں دامن پہ میں نے یہ بورڈر پٹی سٹیچ کر دی ہے فنشنگ کے ساتھ آئی ہے بیک سائٹ پہ میں نے تھوڑی چوڑی بورڈر پٹی سٹیچ کی ہے اور اوپر میں نے جو نیک ہے اس کے اراؤنڈ ارے پٹی سٹیچ کر دی ہے اب شولڈر سے میں نے فرانٹ اور بیک کو جوڑ دینا ہے بہت سی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکی ہوں اگر آپ میرے ریگولر فالورز ہیں تو میں آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہت سی ویڈیوز میں سمجھا چکی ہوں اب یہ شولڈر سے میں اس کو سلائی لگا دوں گی شولڈر سے میں نے فرانٹ اور بیک کو جوڑ دیا ہے اب میں نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے جو میں نے نشان ڈرو کی ان کو فالو کر کے میں فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی دونوں سائٹ سے میں نے فٹنگ کی سلائی لگا دی ہے جو میں نے نشان ڈرو کی تھی ان کو فالو کر کے اور چاک پہ میں نے پائپنگ لگانی ہے آپ پلٹا بھی لگا سکتے ہیں یا پھر شیٹر لیس بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس ہے میں نے سیمپل ڈوری والی پائپنگ لگانی ہے چاک پہ اور سلیز پہ میں نے ڈبل بورڈر لگایا ہے سینٹر میں سیڈی لیس لگا کے اس دیزائن میں جو بہتی خوبصورت لکھ دے رہا ہے آپ چاہیں تو سلیوز کو سمپل بھی رکھ سکتے ہیں یا اپنے اکارڈنگ دیزائن کر سکتے ہیں سلیوز کی لیندھ میں نے ٹوٹل رکھی ہے اکیس انچ تیار تو اس اکارڈنگ میں نے ان کو کٹ کر کے بنا لیا ہے آپ نے سلیوز اپنے میئرمنٹ کے اکارڈنگ بنانے ہے آپ سلیوز کو شیٹ کے ساتھ سٹیچ کروں گی اور چاہ پہ ڈوری پائپنگ لگا کے میں شیٹ کی فائنل لکھ آپ کے ساتھ شیڈ کروں گی ایسے میں نے سلیوز کو آرم ہول سے سلائی لگا دینی ہے سلیوز اور چاہ پہ پائپنگ سٹیچ کرنے کے بعد نیک لائن کے سینٹر میں میں نے بٹن سٹیچ کر دیئے ہیں نیک کی لکھ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں کتنی خوبصورت آئی ہے پرنسس سٹائل میں میں نے یہ کرتی بنائی ہے پینل میں سینٹر میں سیڈی لیس لگا کے جو بہت ہی خوبصورت لکھتے رہی ہے آپ اس کو پلین فیبرک پہ بھی بنا سکتے ہیں چاہ پہ میں نے پائپنگ لگائی ہے اور فرنٹ اور بیک کے دامن پہ میں نے بارڈر سٹیچ کیا ہے سلیوز کا ڈیزائن بھی میں نے آپ کو دکھا دیا دبل میں نے بارڈر سٹیچ کیا ہے اور سینٹر میں میں نے سیڈی لیس لگائی ہے یہ اس کے ساتھ دوبٹا ہے اس ویڈیو کو فالو کر کے آپ سیمپل پرنٹڈ فیبرک کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن لیٹسٹ ہے اور آپ کو بہت پسند آنے والا ہے کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو آپ نے لائک اینڈ شیئر کرنا ہے چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملے گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ